جس کے سرے گروہ ہیں جس کے گلے سر سبب ہیں حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہو جو صدیق سے اکبر ہے یہ مفہوم نہیں ہے کہ صدیق صرف وہی ہے اب ذرا آپ آئیے یہی بات آئی ہے سورہ حدیث میں میں نے وہ آیات بھی آپ کو پڑھتا سنائی ان المصدقین والمصدقات و اقرر اللہ فرض الحزنہ بے سر سبقہ دینے والے مرد اور سبقہ کرنے والی عورتیں اور وہ لوگ کے جو اللہ کو قرضِ حسنہ دے ان کے لئے عجر میں اضافہ ہوتا رہے گا بہتری ہوتی رہے گی افضائش و افضونی ہوتی رہے گی اور انہیں ان کے رب کی طرف سے عجرِ قریم ملے گی یہ سبقہ بھی آگیا اور اللہ کو قرضِ حسنہ بھی آگیا ان دونوں علیدہ علیدہ اصلاحوں تو سمجھ دیجئے کہ سبقہ ہے غورباب، نصاقین، یتیموں، متاثروں پر سبقہ اور اللہ کے ذمہ قرضِ حسنہ کیا ہوگا جو اس کے دین کے لئے فرض کی آگیا جو اس کے قلمے کی سربلنگی کے لئے فرض کی آگیا لِتَقُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْحُلِيَا جس کا مقصد یہ ہو کہ اللہ کا قلمہ پر بلند ہو جائے اس کے لئے جو مال فرض کیا جائے گا وہ اللہ کے ذمہ قرضِ حسنہ ہوگیا ان تقرض اللہ قرضِ حسنہ سورہ حدید میں اجدہ سے آخر تک یہ مضمون جو ہے سانے بانے کی طرح بنا ہوا مَنْ يَلَّذِي يُقْرِدُ اللَّهِ قَرْضِ حسنہ کون ہے وہ جو اللہ کو قرضِ حسنہ دے یعنی اللہ کے دین کے غلبے کے لئے اپنا مال فرض ہے اس کے بعد فرمایا وَالَّذِينَ آَوَلُوا بِاللَّهِ وَرَسُلِهِ اُلَائِتَهُمُ السِّدِّقُونَ وَالشُهَدَاءُ اِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ جن لوگوں میں یہ بس موجود ہے جو بخیر نہیں ہے سخیر جو مال فرض کر سکتے ہیں غربہ اور مساقین پر بھی اور اللہ کے دین کے نشر و عشاق اور اس کی حکامت اور اس کے دنیا میں غلبے کے لئے بھی وہ لوگ ہیں جب ایمان ان کی تشتے قلب کے اندر جم کر پھنکتا ہے تو وہ پورے طور پر بار آور ہوتا ہے وہ پورے طور پر برگ و بار لاتا ہے وہ پوری قریصے سے پھلتا اور پھونتا یہ تو آپ کو معلوم ہے دینج ایک جیسا ہو زمین مختلف ہو لتیجہ مختلف لکھ لیں گے یہی معاملہ حدیث میں بھی ایک تمثیر سے سمجھایا گیا اور انجیل میں بھی حضرتِ بطی کی تمثیر ہے کہ ایک زمینوں کے فرق کی وجہ سے زمین اور آسمان کا فرق ماتے ہو جائے گا پیدا بات اب ایک قسط قلوب جو ہے وہ ہے کہ جس میں صدقے کا ہلسٹل شکا ہو اس میں جب دیج پڑے گا وہ بار آور ہوگا اور وہ صدیقیت اور شہادت کے مقامات عظمہ جو ہیں ان تک اب رسائی ہو جائے گی ایک وہ زمین ہے کہ جس میں دیج پڑا اور دیج بھی ضائع ہو گیا اور ایک زمین وہ ہے کہ جس میں اگر دیج پڑا تو وہ پورے طور پر برگو بار لائیا یہ وہ لوگ ہے کہ جو صدیق بھی ہے اور شہدہ بھی ہے اپنے رب کے ہاں اور لہم عجروہم و نوروہم یہ وہ لوگ ہے جن کے لئے ان کا بدلہ بھی محفوظ اللہ کے ہاں اور ان کا نور جو ہے وہ بھی محفید میں یہاں لغز زنورین کی تشریح اس آیت کے ذہن میں کر رہا ہوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر جب ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں نور نور جدیقیت اور نور شہادت دونوں جس کی رات میں جمع ہوئے ہیں وہ ہے حضرت عثمان ابن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لئے کہ ان کی شخصیت آپ درہ تجریح دیجئے میں نے اب وہ تانہ بانہ سا بم دیا ہے کہ جس میں آپ پھول ٹانس سے چلے جائیے تو اب یہ نہیں ہوگا کہ وہ علاقہ علاقہ آپ کو نظر آئیں بلکہ وہ ایک فریم کے اندر نگا ہوا معلوم ہوگا کہ ہر چیز اپنی جگہ میں تھی سب سے پہلے لیجئے اما منعطا اعتاق تو وقت سے اول امام الہندت و شاب علی اللہ دیلی رحمت اللہ علیہ نے ازالت الخطاہ ہوئی کی ہے بہت ہی آتا بہت ہی علمی اور بہت ہی محق کے کالا تطریف ہے وقت اس مقی سے ہم اپنے وہ پچھلے اصلاف جو ہے ان سے تو کیا واقع ہوں گے یہ جو دو سو برس پہلے کی شخصیتیں اس بڑے صغیر کی ہیں ان سے بھی واقع نہیں رہی ازالت الخطاہ پہلے ازالت الخطاہ یہ پروپیگنڈے کی توفان جو اٹھائے گئے اور جس کا دردہ جو ہے وہ خضاہ میں اس طریقے سے ہے جیسے کہ کبھی کبھی وہ دس سسپنشن ہو جارا کرتی ہے اور دردہ جو ہے وہ پورے خضاہ کے اندر وہ ایک سسپنشن کی شکل اپیار کرنیتا ہے اگر ان کو دور کرنا ہے تو شاہ علی اللہ دیلی کی دو تکالی ازالت الخطاہ خطاہ ان خلافت الخطاہ اور دوسری اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ ابھی خط گئی حال ہی میں یہی آپ کے ہاں میں ایک مکتبے نے اسے شائع کر دیا ہے لاہوری کا ایک مکتبہ تو یہ عظیم کتابیں تو شاہ علی اللہ ازالت الخطاہ میں یہ لکھتے ہیں وہ حققین کا قول نقل کرتے ہیں کہ حضرت عثمان کو جو زنورین کا خطاب ملا اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان میں دو سخاوتیں جمع ہو گئی تھی ایک سخاوت ان کی اسلام لانے سے پہلے کی زندگی کی ہے اور ایک سخاوت کی شان وہ ہے جو اسلام لانے کے بعد اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیٹھ کرنے کے بعد جائے تھی زنورین میں انسر چکا ہے کہ اطلاً تو اسی لیے کہ دو بیٹیاں حضور کی حضرت عثمان کے نکامیں لیکن یہ بھی ہے حضرت شاہ علی اللہ دیلوی لکھ رہے ہیں محققین کا قول کہ حضرت عثمان کو زنورین اس لیے بھی کہا گیا باز حضر آپ کے مزدید کہ ان میں دو سخاوتیں جمع ہو گئیں وہ اس وقت بھی جبکہ ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہیت آغاز نہیں ہوا کل پانس برک چھوٹے حضور سے جب حضور چالیس برک کے تھے وہی کا آغاز ہوا حضرت عثمان پیٹیس برک کے تو زیادہ لمبا جوڑا فرق نہیں ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے ان کے تعلقات تھے بہت دوستی تھی اس لیے کہ نزاجاً بھی بڑی ملاسمت تھی وہی معاملہ پیکر جود و سخا ابو بکر ہے اور وہی پیکر جود و سخا حضرت عثمان لوگوں کی میمانداری کرنے والے غرباء اور یتیم و برکر کرنے والے اس وقت میں وہ سخا اور احتاقہ جو وقت ہے وہ بتمام و کمان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفیت میں موجود تھا پھر ایمان لانے کے بعد جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی سام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنا سارا آساسہ لگا دیا محمد کے مشن کی تکمیر کی خاطر صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہی غلام ہے کہ ان کو اپنے پیسے سے خریدا اور آزاد کر دیا جو ایمان میں آئے سے وہ سرمایہ جو ہے کہ متمبن تلین لوگوں میں سے مکہ کے لیکن وہ وقت بھی آیا ہے غزمہ سبوک کے وقت کہ سارا جھاڑوں پھیر کر گھر میں جو کچھ کامونا چاپتیا کچھ نہیں پھوڑا تو یہ تو ہے صدیق اکبر ان کے مقام اور مرتبے کوئی سے کچھ نہیں پہنسکتا لیکن میں جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اوزی صدیقیت میں کمرہ کا ایک حقس تو ہوگا جو صدیق میں نظر آئے گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہوں میں وہی دیکھئے وہی وقت ہے دیرے رومہ خرید رہے ہیں اس لیے کہ مسلمانوں کو تکلیف ہے مسلمانوں کی عورتیں یادی ہیں پانی لینے کے لیے تو یہود چھیرتے ہیں مذاب کرتے ہیں وہاں پر جو ہے تو عزت جو ہے مسلمانوں کی وہ اس طریقے سے اس کی توہیر و تضلیل ہو رہی ہے حضور نے ذرا اشارہ کیا کہ کوئی کو جو یہ کام کرے کہ اس بہت مہمہ توہا میسے پانی کا توہا مدینہ مندورہ سے تقریبا دو بھائی نیل کے پاسلے پر باہر رکھ بھی جائیے وہ کوئی موجود ہے اسے خریدہ خریدہ وقت لگیا اور وہ سب کا یہ عالم ہے اپنے آخر ذرف ہے نبی اکنم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اننا فک المعادم لوگ مادنیات کے معاملے سونے کی دھاٹ اگر وہ اور کی شکل میں ہے تو وہ بھی تو سونہ ہی ہے صرف یہ ہے تو اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی مٹی مٹی بھی ملی ہوئی ہے آپ نے اسے کتھانی میں ڈالا ساپ کر لیا وہی سونہ چھونہ ہی رہے گا چھونہ تو نہیں بگنے گا تو فرمایا خیار ہو کم زندگاہ ہی لیے کہ خیار ہو کم فر اسلام جو تم میں سے دہتریوں لوگ سے جاہلیت کے دور میں وہی اسلام نے دہتریوں جو اس وقت چھونا تھا وہی اب چھونا ہے لیکن وہ اب درے خالق بن گیا ہے اب اس میں جو امٹیوریٹیز تھی جو اور چیزیں تھی وہ ختم ہو گئی اور جو اس وقت چاندی تھی وہ چاندی ہے وہ اب خالص چاندی ہو گئی تو اسی اعتبار سے حضرت عطمان کا معاملہ وہی طلب و سخا کا عالم خود یہ فرماتے ہیں کہ حضور کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد کوئی جمعہ میری زندگی میں ایسا نہیں گزرا جس میں کہ میں نے کسی نہ کسی غلام کو آزاد لکیا ہو اور اگر کسی وقت اتفاق پر ایسا ہوتا کہ کسی جمعہ کو میں کوئی غلام آزاد لکھ کر سکتا تو حضرت جمعہ میں دو غلام آزاد ہے یہ ہے معاملہ حضرت عطمان کا ربی اللہ تعالی جس سے ہم واقع نہیں اس لیے کہ ہم نے تو کل چیزیں جو بہت ہی مشہور ہیں پرنے کی طرف توجہ نہیں ہمیں اور چیزوں سے فرصت ہو تو ہم دیکھیں تو یہ معاملہ اور پھر وہ دیر رومہ کا معاملہ دیکھئی ہے مقصد نبضی کی توفی کا معاملہ دیکھئی ہے اور وہ جائش اشرا مطمئے طبوق کا وقت جہاں حضرت عبو بکرون سن کا ہاں کو پہنچے ہے کہ اپنا سم کچھ اعتاد بیت تک لاکر حضور کے قرموں میں ڈال دیا حضور ممبر پر ہے اور لوگوں کو